تو فرمایا مَنْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرْرَسُولَ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا اے کڑے آنکھیں اے سارے تُسی ہو اے سارے تُساں کیا سی اے جتنے بیٹھے ہو جتنے کائنات میں موجود ہیں مومن ایمان لانے والے وہ سب اس من کے عموم میں شامل ہیں وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرْرَسُولَ اور جس شخص نے اینی باڈی کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو جس نے اطاعت کی رسول کی اللہ کی دونوں کی ایک کی نہیں اللہ کی بھی اور رسول کی تو کیا ہے فَأُلَائِكَ اللَّذِينَا فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَا جس کی تا اطاعت کی تھی اللہ نے رسول ہے اوکے ہو سن مَعَلَّذِينَا جن پر اللہ نے انام کیا ہے ان میں سے ہوں گا وہ آدمی جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی اب دیکھئے یہ عام بندہ اس پر بولے گا یہی کچھ محن بیان کرے گا لیکن دیکھو اللہ نے جس کو سمجھ دی ہو کچھ نہ کچھ اطاعت کیا ہو قرآن میں تفکر کا حکم ہے تدبر کا حکم ہے تو غور کیجئے میں اپنے سامین کو اس دکتے پر لا رہا ہوں تو فرمایا جس نے میری اطاعت کی میرے رسول کی اطاعت کی تو وہ طبقہ وہ آدمی ایک ہو دو ہو دس ہو دس ہزاروں دس لاکھ ہو اطاعت میں کامل ہوں اکمل ہوں مکمل ہوں تو وہ کون ہوں گے مَعَلَّذِينَا ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جن پر اللہ نے انام کیا ہے اور سورہ فاطمہ نے کہا غیر المغدوبے عَلَيْهِمْ وَلَدْدْعَالِينَ اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ جس طبقے پر تُو نے انام کیا ہے یا اللہ تُو نے تفصیل بیانے کی کہ کون سا طبقہ ہے جس پر میں نے انام کیا فرمایا میں نے کہہ تو دیا ہے اُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جن پر اللہ نے انام کیا اللہ نے تفصیل بتاؤ اللہ نے فرمایا مِنَ النَّبِيِّنَ میں نے جن پر انام کیا ہے سرِ فیرس طبقہ پہلا نبیوں کا ہے اس کے بعد مِنَ النَّبِيِّنَ وَصِدِّقِيْنَ صدیقوں کا درجہ ہے اس کے بعد وَشُحَدَاء شُحَدَاء جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ملک گیری کے لیے نہیں دنیا کی حوص کے لیے نہیں مال و مطا کے حصول کے لیے نہیں بلکہ رزن اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے ہیں مر جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں اس طبقے کے ساتھ ہوں گے وَصَالِحِينَ چار طبقے اللہ نے بیان کیے تو کون ہوگا بھئی ان کے ساتھ اِنہ نالکیڑا ہو سی اے تُساں وی جو جڑا اللہ اور رسول نے اطاعت کر سی بھائی نبیانا لساں میں جا دے ساں صدیقہ نال جا دے ساں کیامد علیہ دے رہے شہدات سالحین وی جنال اس طولے نال خلار ساں اُتھے اُنا دے ساں تُساں بچوں اے مسلمانوں اے بزرگوں پر اولیاء میرے دوستوں پر اعتراض کرنے والوں اے دربار پر جانوں سے منع کرنے والوں کہ وہاں شرک ہوتا ہے بدت ہوتا ہے آؤ مجھے جواب دو تم بھی اللہ میں ہو اور ہم نے تو کوئی علم کا دعوے بھی نہیں ہے میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں اس پر تفسرہ کر رہا ہوں سنیں غور کریں بیٹھیں تدبر تفکر سے کاملیں اعتراض ہو تو میرے سامنے پیش کریں یا جی اللہ فرمایا میں تو سامنے جو جڑا بندہ اللہ تے رسول نے اطاعت کر سی اور حق کے اطاعت ادا کر سی میں اس ٹولے نہ دوساں اٹھا ساں اس نہ رکھ ساں تے اس تے ان سوالیں انہیں یا اللہ ایک قیامت والے دن اٹھا سیں تے اتھے کے انجھ رکھ سیں سوال تے اے بینا اتھے آم بندے آمیں جرکھ سیں تے اتھے انہ نال بٹھا سیں تے اتھے والے آن کے پتہ لگزی کہ اے کیلے تب کہنے لوگ وہ تو مرنے کے بعد پتہ لگے گا نا ہمیں کہ جنہوں نے اطاعت کی تھی آج دنیا میں اللہ اور رسول کی اللہ نے آج ان کو قیامت میں انبیاء صدیقین اور شہدہ اور صالحین کی صرف میں اٹھایا لیکن دنیا میں تو لوگ انہیں اپنے جیسا سمجھیں گے یہ تو کہیں گے ان میں یہ کیا مزار اور دربار بنا لینے سے تو ولی نہیں بن جاتا آدمی یہ تم نے اتنے تنے بڑے مزار کیوں بنائے ہیں یہ بیدت ہے یہ دربار کیا ہے یہ جو اس پر رسوم ہوتی ہیں یہ سب بیدات ہیں تو یہ کیا تم نے بنا رکھا ہے میں بتاتا ہوں ان کو اولائے کا معلزین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین یا اللہ یہ تو تو اگلے جہان کا منظر بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو میں وہاں لے جاؤں گا تو دنیا میں تو دنیا میں عام لوگوں کی طرح رکھے گا تو پھر کمال کیا ہوگا مطلب ہے کہ سمجھو آیت کو کہ جو دنیا میں اللہ اور رسول کی اطاعت میں پختہ ہوگا جو حق ہے ادا کرنے کا اطاعت کا وہ کرے گا حضرت پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کی صورت میں ہو کمالِ اتباعِ سنتِ محمدیہ ہو موین الدین اجمیری کی شکل میں ہو کتب الدین بختیار کاکی کی شکل میں ہو حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت بابا فرید کی شکل میں ہو علی حجمیری کی شکل میں ہو تو جو قیامت کے اب میں توجہ دیتا ہوں بس ذرا توجہ چاہتا ہوں ایک لمحہ ہمیں چشم سہبہ اثر ہی بہت ہے ہمیں چشم سہبہ اثر ہی بہت ہے ادھر دیکھ ساکھی نظر ہی بہت ہے حضرت کو میں نے دارتے غورنل سنیو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اتنا مرتبہ قیامت کے دن دے گا ان کو تو دنیا چنی تحصیر بھائی جو نبیوں کی صف میں ان کو بٹھا رہا ہے ہے جی صدیقین کی صف میں بٹھا رہا ہے تو ان کو دنیا میں صدیقین کے مرتبے پر وہ پہنچ چکے ہوں گے وہ کمالِ اطاعت انہوں نے ادا حقِ اطاعت ادا کر لیا ہوگا وہ اس قابل بن گئے ہوں گے تو پھر ان کو وہاں اٹھائے گا نا اس شان میں ورنہ قرآن یہی قرآن ہے من کانا فی حاضحی آمہ فہوا فی الاخرہ تی آمہ جو یہاں اندہ ہوگا وہ قیامت کے دن بھی اندہ اٹھے گا تو اس اندہ کے کیا مطلب ہے کہ جیڑا اتھے بیدہتا ہوسی وہ قیامت والے دن بیدہتا ہی اٹھ سی جیڑا اتھے مشرق ہوسی قیامت والے دن موائد نہیں اٹھے گا اتھے بھی مشرق اٹھ سی مطلب ہے کہ جیڑا اتھے جو کج ہو سی قیامت والے دن وہ ہو سی میں قرآن کی آیت پیچھ کر رہا ہوں جڑا اتھے انہ اسی اتھے بھی انہ اسی جڑا اتھے مشرک اسی اتھے بھی مشرک اٹھ سی جڑا اتھے کافر مرسی اتھے بھی کافر اٹھ سی مطلب ہے کہ جڑا اتھے نبیانی اس کمال اطاعت درجہ تے پہنچ گیا اسی تے مرسی اور قیامت والدین بھی نبیان دی سافر اٹھ سی داد دے دے کہ مفتی تھک گیا میں کڑی کڑی گلہ نہیں داد دے اے دو چار گلہ کرنے دادا آستے اللہ نے فضل اللہ میں نے ساریاں گلہ قابلے دادا کیونکہ خدا دادا خدا داد بھی اتھے بیٹھا اسی کے در اچھا اے ساریاں گلہ خدا دادا اے مطلب ہے کہ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے اہم مدعی جڑا ہے حاسد دے نا حسد کرنے والے اون جو داد نہ دے ویسے داد نہ دے کہ اس کی عادت ہے داد نہ دینا لیکن یہ میری باتیں اس کی اندر گھس گئیں ہیں اندر وڑیاں ہی ہیں اندر چلم رلا چھڑے سکے جی نصیر دی زبان ہوئے تے پچھے بحر علی پیر دا بیان ہوئے میں نو او مراستی ملی یہ پیر میر علی شادی میں بیان کر رہی آنا تو اڑے سامنے اے تنہی کہا تھے میں کوئی اور بدا بٹھایا ہوئے تے تسیر آکھو جی نصیر الدین صاحبے آپ نہیں بول رہے پیچھے کوئی اور بدا بول رہے ہیں اے شاعری آپ نہیں کرتے اور لوگاں کو لکھوان دیں کتابہ آپ نہیں لکھتے اور بندیاں کو لکھوان دیں تے میں تو اڑے سامنے بیٹھا ہے تسیر دس ہو میں بول رہاں کے نہیں اے تا تسیر سمجھ رہے ہو کہ میں بول رہاں لیکن تساچو کوئی کوئی سمجھ سی کہ میرے وجو کون بول رہے ہیں سمجھ آئی ہاں اے گالے سمجھو اے گالے سمجھو مِنَ النَّبِيِّنَا وَصِدِّقِيْنَا تے درجہ وچ صدیقہ نے اسی تے اللہ اٹھا سینا حسن تے مطلب ہے کہ وہ دنیا میں بھی نبیوں صدیقوں شہدہ اور صالحین کے جیسے باتیں کرے گا وہ باتیں کرنے کے قابل ہوگا تو اس لیے قیامت کے دن ہم اس کو اس صف میں رکھیں گے اگر دنیا میں قابل نہیں ہے مَنْ قَانَ فِي حَضْحِي عَمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَتِ عَمَا دنیا میں اس نے کم کرتود جڑن او نبیانی صافنے اومن ہی نہیں اسے طہارت ہوئے ہی نہیں ہر قسم کی پاکیزگی نبیوں جیسے اس میں نہ ہو وہ کیسے کس شکل کے ساتھ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ بیٹھے گا مطلب ہے او صفات کا مظہر ہوگا اتباع کامل رسول کا مظہر ہوگا جس طرح حضور نے فرمایا علماء امبتی کم بھی آئے بنی اسرائیل میری امت کے علماء قیامت کے دن بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے نظر آئیں گے نبی ہوں گے نہیں لیکن نبی کھڑے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ نبی ہے ان کی انہیں دیس جڑی ہو سی نبیاں جی ہو سی اے چیرے وچی وجہ نے وجیہن فی الدنیا والآخرہ عیسی علیہ السلامہ سے آکھا ہے کہ میں اس نبیاں وجیہ بنا کے بیٹھا ہے پیجیا ہے روب داب اور حسن والا چیرہ کہ وے کے حیبت پیویں نہیں ہیں بندے یا دوئی باری تکڑیں نہیں آرزو پیدا ہوں نہیں کسنا چیرہ تب اکھا وجیہن فی الدنیا والآخرہ کوئی پرسنلٹی بھی تک کچھ ہے ہوئے اللہ نہیں کہتا ہوئے وجیہن فی الدنیا والآخرہ سموسے ارمو کڑیا ہوئے اے جی تیو گارت نہیں نا وجیہن فی الدنیا والآخرہ تی مطلب ہے کہ اونا دی صاف دو سی ہونڈ جناب ثابت ہو گیا کہ جڑا اتھے انا دی صاف دو سی اوتھے اوٹھ سی تی مطلب ہے پھر نبیاں جی کام کر سی کہ نہیں نبی اونڈ نہیں لگا لیکن نبیاں جی اکام کر سی اے ثابت ہویا ورنہ نبیاں نہیں ثابت جو اوٹھ سی بھائی من النبیین اولائکا معلزین انام اللہ علیہم وہ بندہ تم عام لوگوں میں سے کوئی ولی نہیں تو سی عام بندے آج اطاعت شروع کرو پامے دیوبندی ہوئے پامے بریل بھی ہوئے پامے شیعہ ہوئے کوئی بھی ہوئے اطاعت رسول کامل کرو اولائکا معلزین انام اللہ علیہم تُسی جڑے آج یہ اطراز کرنے ہو تُسی خود انہیں صفحہ میں بیڑے نے قابل ہو جاتے ہو من النبیین تو ان کے صفحے میں بیٹھنے کے قابل ہوگے تو دنیا میں ثابت ہوا کہ وہ یہ اس اہلیت رکھتے ہیں کہ رکھیں گے کہ وہ اگر کوئی کام کریں تو نبیوں جیسا ہو نبی ہوں گے نہیں ارے نبی اللہ جیسا کام کر رہے تو اللہ تو نہیں ہوا نا اس پر خریصہ غور بیٹھو یہ لوگ آکسون دوسری تا داد پہ دونے ہو لوگ آکسون چمچے سامنے بٹھایا تھے یہ ہمیں داد پہ دوانے ہیں سمجھ آئی نا یہ چمچے نہیں گال نہیں یہ جڑا پتر اطراز کرنا ہے اتھے بینے کاملہ آر کے بیو اسا ماؤ جمیہ ہی نہیں جی جتھے میں بور رہا نا اتھے چنگیا چنگیا نے میں نے تے گرمی نال پسینہ نکلنا پہا بیان نے اجزنی وجہ تُو پسینہ نہیں نکل رہا خالی گلہ کرنا ہے پتر بے کے اتھے بے نا میں جیتھے بولنا پہا داد دینے اسی اللہ رسول اللہ کلام پیش کرا تے لوگ آسان گل یہاں کٹنا نہ گو لوگ آن داد ہی دینی یہ نہ گو صوفیہ اولیاء اللہ دا کلام پیش کر رہا تھے تُو سی کے آنے لوگ آسان گل یہاں کٹنا بڑا علو نہ پٹھا ہے وہ آدمی جڑے اعتراض کرنا ہے اس کے سامنے سمجھ آئی نا اساں ریاض قریشی ہیں خطرہ پہ آگئے مات میں اور پاسے نہ ٹور پہما یہ مرضی میں نہیں اپنی ہونی ہے معاف کرویں جاں تے کرویں نا جے ٹور پہما تے جس سمت آگئے ہو سکے پٹھا دیئے ہیں تے سکے پٹھا دیئے ہیں تُو زیدہ سون آمد رضا صاحب ہی آکھا نہ کہیں بھانکتے مر گئے تیرے دشمن انہیں تے اعتراض ہی کرنے ہو کیا انہیں گلہ کرنے ہو چاہیے ہیں کیوں کیتیاں نے انہیں برداشت کرنے ہو تو منہیں برداشت کرو ہاں جینے ہو کرو جینے ہو کرو مرنے ہو تے تُو زیدہ نامی ولی بنا چھوڑنے ہو کھوٹا دبیا ہوئے تے کبرہ ہوتے چندہ لاکہ منتہ من کے جناب تُو منی مشکل آل کریں وچھ کھوٹا دبیا ہے ہے جی ہے جی پیرانگو نہیں گتو بچوں اللہ نہ واسطہ نہیں اللہ نہ لبی تعلق پیدا کرو تُو زیوی دالیوں لے گئے ہو اللہ نہ تعلق پیدا کرو میں ساری اللہ نہیں گل کر رہے ہوں تے اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں اللہ کی بات کر رہا ہوں اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے اُلَائِكَ اللَّذِينَا اُلَائِكَ اللَّهِ اُلَائِكَ مَعَلَّذِينَا اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْمُ تو مطلب ہے وہ اللہ یہ رسولوں جیسے کام کریں گے کیوں کوئی اعتراض ہو بھئی رسول نہیں تے رسولوں جیسے کام کریں گے وہی سالسلام اللہ نہیں تے اللہ جیسے کام کرنا پہ ہے اَنْ يَخْلُقُ لَكُمْ مِنَتْتِينَ کہَحَيْتِ تَيْرِ فَانْفُقْ فِيْهِ نبی پہ کام کرنا ہے اللہ واسطے اللہ جائے کام پہ کرنا ہے اُتھے اعتراض نہیں اے شرک نہیں اگر عیسیٰ اللہ جیسا کام کر کے بھی نبی ہے اللہ نہیں ہے تو اللہ کا ولی جو یہ اس طبقے کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا صدیقوں نبیوں صلاحہ اور شہداء کے ساتھ وہ بھی دنیا میں نبیوں جیسا کام کرے گا لیکن نبی نہیں ہوگا جس طرح عیسیٰ اللہ جیسا کام کرتا ہے اور قرآن سے ثابت میں نے کیا اور اللہ نہیں ہے اس کے باوجود نہیں ہے نا عیسیٰ نہیں ہے نا اللہ غیب نیا خبرہ میں دیتی ہیں اس طرح اللہ نہیں مٹی جوڑ کے چمگادر بنائی اس پتہیس علیہ السلام کے بنائے چمگادر اوہ دسنر علماء نے لکھا ہے کہ کچھ عرصہ تک وہ رہی اس کے بعد ختم ہوگئی تیخیر اللہ اپنا دسیعوی شان دسیعوی اس کو کہتے ہیں مرگ عیسیٰ فارسی میں چمگادر بنائی تھی ہنج بھوک ماری نا تے پھڑ پھڑ کیتی تے اس نے پشابگاہ پخان علی جگہ بنانی پھل گئی عیسیٰ علیہ السلام ہے جی اس واسطے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ موں کی طرف سے گندگی کھاتی ہے اور نکالتی بھی ہے تو بعض نے کہا کہ وہ چند تھی وہ چیزیں وہ مر گئیں بہرحال اللہ نے بتایا کہ پھوک بھی تم نے ماری لیکن کمال تخلیق جو ہے میری کسی تکلیف میں انگوشت لگاؤ انگل راک کے داس کے کوئی ناکس چیز میں بڑھائی ہے قدرت میں تُدھا بڑی دیتی ہے لیکن میں رکھے آئے فرق پھر بھی تُو میرا بندہ ہے غیر اللہ نہ ثبوت دیتا سمجھائی تو مطلب یہ ہوا کہ نبی کیا کرتا ہے موجزہ دکھاتا ہے موجزہ کیا ہے خرق عادت ہے جو عادت کے خلاف ہو یہ نبی دکھاتا ہے بات میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو ختم ہو رہی آپ میرے ساتھ تھوڑی دیر چلیں ٹھیک ہے نبی دکھاتا ہے موجزہ دکھاتا ہے کہ ان کو جو مشرق ہوں جو اللہ کو نہ مانتے ہوں ان کو دکھاتا ہے ضرورت کے وقت ویسے ہی نہیں دکھاتا ضرورت کے وقت ٹھیک ہے تو یہ تب کا جو ہے تم میں سے کوئی بھی جو اللہ کی کامل اطاعت کرے گا فرمایا میں نبیوں کے ساتھ بٹھاؤں گا تو یعنی تم دنیا میں بھی نبیوں جیسے کرامات دکھانے کے قابل ہو جاؤ گے ٹھیک ہے نا نبی اگر کرے گا تو اس کو ہم موجزہ کہیں گے اگر وہ جو نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن بیٹھنے کے قابل ہو جائے گا اور یہ آیت اس کو ثابت کر رہی ہے جو میں نے پڑھی ہے تو ثابت ہوا کہ وہی کام بھی کر دکھائے گا یہ عبارت النص سے ثابت ہو رہا ہے ایک ہوتا ہے اقتضاء النص ایک ہوتا ہے دلالت النص ایک ہوتا ہے اشارت النص ایک ہوتا ہے عبارت النص یہ عبارت النس سے ثابت ہو رہا ہے عبارت مفہوم بین السطور سے ثابت ہو رہا ہے کہ اولائکم آللزین آن آم اللہ علیہم یہ تم لوگ ان میں سے ہو جاؤ گے جو نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں اور صالحین ہیں تم لوگ ہو جاؤ گے ان کا اونچہ مرتبہ پھر ہے ان کے ساتھ ہو گے ان میں سے ان جیسے ہو جاؤ گے یہ نہیں ہو گے معاللزینہ ساتھ ہو گے ساتھ ہو گے یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اسی سطح کے ہو نبی ہو تم یہ ضروری نہیں کل تم وہاں جا کر نبوت کا دعویٰ کر دو اللہ تم نے جو دنیا میں کہا تھا اللہ نے فرمایا معاللزینہ انام اللہ علیہم میں نے ساتھ کہا میں نے ان سب کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے اب یہ سارے سید تو نہیں ہیں ساروں کا نصب ایک تو نہیں ہے کوئی نسبتیں سب کی ایک تو نہیں ہیں ساری صفات ایک تو نہیں ہیں لیکن میں نے اپنے ساتھ ان کو بٹھایا ہے یا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا تو ضروری نہیں ہوتا اب جو صحابہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے وہ سارے رسول تھے کہ اپنے جیسوں کوئی ساتھ بٹھانا ہے نہیں اپنے ساتھ بٹھانا ہے وہ درجے اپنے ہیں کوئی صدیق ہوگا کوئی شہید ہوگا کوئی حمزہ ہوگا کوئی صالحین سے ہوگا لیکن بیٹھیں گے نبی کے ساتھ تو تم نبیوں کا کام کرو گے نبیوں کا کام کیا ہے خرق عادت وہ مشرقوں کو دکھاتے تھے تم منکروں کو بتاؤ گے تم جو ان کے منکر ہیں اور ولایت کے منکر ہیں اللہ کی ولایت کے جو ولی ہیں ان کی کرامات کے منکر ہیں تم ان کو دکھاؤ گے وقتانے پر اب دیکھئے اس وسیع مفہوم کے تناظر میں مرتبہ ولایت اور مرتبہ اولیاء اللہ کا مطالعہ کیجئے کہ ولایت کیا ہوئی تو صالحین کو آپ کم گنتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ منن منصدیقینا ہر صدیق نبی ہو ہر شہید صدیق کا درجہ رکھتا ہو اور ہر شہید جو ہے وہ صالح ہو لیکن نبوت میں تمام سے بات ہوں گی وہ صدیق بھی ہوگا وہ جہاد کے لیے جب تیار ہوگا تو اللہ کے راستے میں سب سے پہلا مجاہد اول ہوگا اور صالحین میں بھی ہوگا نبی بھی صالحین میں سے ہوگا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے تو سیعاکو جی صالحین نبی تا الگ درجہ ہے وَمُسَدِّقَمْ بِقَلِمْتِمْ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدَوْا وَحَزُورًا وَنَبِيًّا مِنَ السَّالِحِينَ یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ یہ تصدیق کرے گا عیسیٰ کی مُسَدِّقَمْ بِقَلِمْتِمْ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدَنْ تَيْسَيِّدُوْسِ سید صرف سید نے کہا ارجمنِ نال سید نہیں ہو نہ سیدان علی عادت بھی کوئی ہو جی سمجھ اس میں اخلاقِ آلیہ ہوں اس میں دناتِ فطری نہ ہو وہ دنیا کے مسائب تکلیفیں جھیلے مُلامتیں جھیلے تانے مینے جھیلے وہ سید ہے سید کا لغ اپنے لغات القرآن میں بھی دیکھئے اور جناب سب سے بڑی جو لغت ہے عربی کی اس میں بھی آپ دیکھئے منجدویت ایک اور بھی ہے فروض اللغات بچے ہوئے نا جی لسان اللہ رب لسان اللہ رب میں دیکھیں ٹھیک ہے نا اُتھے وے کھو کے سید کر وَحَسُورًا تشاوت اور طاقت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جاتا یہایہ کی تعریف اللہ کر رہے ہیں سید وَحَسُورًا سید بھی ہے حصور بھی ہے وَنَبِيًا مِنَ السَّالِحِينَ اور نبی ہے سالحین میں سے چنگیاں لوگاں مچیں گے اس نے پیو دادے بھی چنگے اے آپ بھی چنگے ہیں سمجھائی نا اللہ نبی ہیں بھی سالح آکھ ہے کے نہیں تے مطلبے کہ سالحیت جب اروج پر پہنچ جائے تو وہ نبوت کے درجوں کو چھونے لگتی ہے ہے جی تو اللہ نے فرمایا کہ اے بھی کام کرسن ہون تو سیدہ سو کہ غوث پاک نے اگر کوئی کرامات دکھائیں تو اس پر آپ کو تاجب کیوں ہے ابن تیمیہ نے جو اعتراض کیے کسی صوفی کو نہیں چھوڑا لیکن اس شخص نے بھی حضرت پیران پیر کے علمی کمالات اور روحانی کمالات کا اعتراف کیا اور اس نے کہا کہ پیر حضرت پیران پیر کی کرامات جو ہیں وہ درجہ تواتر تک پہنچ گئی ہیں کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا یہ ابن امام ابن تیمیہ کہتا ہے جس کے آج یہ جتنے حضرات ان کو نہیں مانتے وہ اپنا امام ان کو مانتے ہیں تو اس کے میں ثبوت بھی دے سکتا ہوں آپ کو کتاب کا ثبوت بھی دیتا ہوں تو جو ان کا امام ہے وہ مانتا ہے ان کو امام مطلب ہے کہ غوث پاک وہ ہیں جس کو امام ابن تیمیہ جیسا آدمی بھی ماننے پر مجبور ہو گیا تو سکیڑے مولی نہیں کھیت نہیں مولی ہو آپ کون ہیں باغ نہیں مولی نہیں کھیت نہیں مولی نہیں لوگت پہ کھویں گے یہ سجاد شہری میں نہیں اصلاح پہ کر رہے ہیں بات چاہو میں یہ بازو میرے آدم عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں پانچویں پشت ہے شبیر کی مددہ ہی پنجاب پشتا تو علم غوث پاک تک چلنا آنا بھا ہے تو اصلاح لفظہ نہ ورتینا نہیں پتا نہیں تو ساما کو یہاں میں چبل پیر سمجھے ہدھ کر لے ہو ہاں ایسی بات نہیں تو کیا ہے میں کیا کہہ رہا تھا آہ نہیں نہیں ہوتا ہوں پٹی گئی نا تو اس نے اعتراف کیا اعتراف کیا اتنے اتنے لوگوں نے تو غوث باک نے اور ان جیسے اکابر نے اگر کرامات کا اظہار کیا ہے تو وہ ضرورت کے تحت کیا ہے اگر آپ کرامات کا انکار کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس صف میں ان لوگوں کو کیوں رکھا تو اس درجے کے دنیا میں انہیں اپنے آپ کو ثابت کیا تو اس لیے وہاں رکھے گا ان کو تو اگر ثابت کر دیا تو پھر وہ ثبوت دیں گے نبی نہ ہونے کے باوجود نبیوں جیسی کرامات دکھائیں گے جس طرح اللہ نہ ہوتے ہوئے بھی عیسیٰ بندہ ہوتے ہوئے بھی اس نے ایک مٹی کے ایک جانور بنا کر اس میں پھونک ماری اور کہا کہ میں پیدا کر کے تمہیں دکھاؤں گا حالانکہ آپ کا ایمان ہے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے عیسیٰ پیدا کرنے والا تو نہیں ہے تو آپ عیسیٰ کو مشرق نہیں کہہ سکتے تو اولیاء اللہ کو مشرق کیسے کہہ سکتے ہیں اور اولیاء اللہ کو ماننے اور کرامات کو ماننے کو آپ کس طرح شرک کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت غوث پاک آخری بات کہ حضرت پیران پیر کی تعلیمات پر چلنے اور ان کے جو توحید کے موائز ہیں وہ آپ پڑھیں اللہ کا واسطہ ہے اب میں تھوڑے دو چار منٹ اللہ کا واسطہ ہے جو حضرت پیران پیر نے توحید بیان کی اس توحید کو پکڑے مضبوط سیزے وہ توحید وہ ہے جو رسول اللہ نے توحید بیان کی وہ توحید وہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جس طرح عیسیٰ کو کوئی عطا کر دیتا ہے یہ اس کا کرم ہے تو عیسیٰ کے علاوہ عیسیٰ کی امت اور محمد مصطفیٰ کی امت کو بھی عطا کرتا ہے وہ اپنے بندے کو بڑی بڑی عجیب چیزیں عطا کر دیتا ہے تو عطائی چیزوں پر دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے مقصود بزاعت یہ لوگ ہیں میری بات سمجھیں کہ مقصود بزاعت یہ لوگ ہیں اگر کسی پیر یا شیخ کے ہاتھ پر کسی کرامت کا ظہور ہو گیا تو آپ اسی سے چمٹ جائیں کہ نہیں آپ ہی سب کچھ ہیں اللہ کو آپ چھوڑ دیں یہ گستاخی ہے اللہ کی یہ انکار ہے اور اللہ اس میں گرفت کرتا ہے اور یہ اولیاء اور صالحین کی تعلیمات کے خلاف ہے آپ وہ کام کریں جو اس اللہ کے مرد نے اللہ کے اس مقبول نے کام کیا اللہ کی ساری عمر محتاجی اختیار کی اللہ کو داتا مانا اللہ کو دینے والا مانا اللہ کو حلال المشکلات مانا اللہ کو نافع اور زار مانا کوئی نفع نہیں دے سکتا اللہ کے بغیر یا جہاں وہ اذن دے اپنی اجازت سے جس طرح نبیوں کا ابھی میں نے ذکر کیا تو یہ اس کی عطا ہے کرم ہے لیکن آپ چمٹ جائیں کسی سے کہ نہیں اب تم ہی ہو تم ہی ہو تم ہی ہو اے بچے علی بے وکوف ہی نہیں ہے آپ اس راستے پر چلیں جو آپ کو اولیاء اللہ نے بتایا ہے اولیاء اللہ کا راستہ یہی ہے ہم نے اطاعت کی اللہ اور رسول کی آئیے دیکھئے ہمارا مقام آئیے ہم نبیوں کے طبقے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تم بھی تو ہمارے مرید بنتے ہو تو ہمارا طریقہ اختیار کرونا ہم جو اللہ کے ساتھ آونا نماز پڑھو اللہ کو المنگو اللہ سوا کسی سے نہ ڈرو یہ پیر خانوں کی توحید ہے لیکن آپ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ مزارات پر جائیں اور ان مزار والوں سے مانگنے لگ جائیں آپ وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ دیتا تو ہے داتا تو ہے ہم تیرا مقبول سمجھ کر آئے ہیں ہماری حاجتیں پوری فرما یہ تو جائز ہے یہ جائز ہے تو اگر آپ قبر والے کو مخاطب کر جی آپ کو دے اے پیر ماں پتر دے کوکڑ کہنے تھے پتر دے یہ بات غلط ہے یہ ہمارے مشاہد کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ توحید کے بھی خلاف ہے رسول اللہ کے مشن کے بھی خلاف ہے تو تاکہ کھورک آئی بے جولا کیڑے بڑے نہیں تنے رامنا اللہ بہت سارے نے بڑنے پہ اچھا تو مطلب یہ ہے تنج بھی جڑا کیڑا کر دیں نکل بیسی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تعلیم حاصل کریں اولیاء اللہ کی آئیے پیر محر علی شاہ کی تصانیف پڑھیں پیر محر علی شاہ کو ماننے والو تم صرف قوالیوں میں پیر محر علی شاہ کو منصر نہ سمجھو قوالیاں تو صوفیہ کا ایک طریقہ تھا جو انہوں نے اپنے ذوق کے لیے کیا آج یہ ایک عادت بن گئی ہے جو اللہ رسول کا درست دیتے ہیں حدیث پڑھاتے ہیں ان کا مقام بہرحال ان سے افضل ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں میں آپ نہ اُلجیں کبھی کوئی اہلِ ذوق ہو اہلِ دل ہو تو وہ سن سکتا ہے ایک حد میں یہ پیشہ بنا ہوا ہے ہر جگہ جناب ڈم ڈم شروع ہے دنیا کٹھی ہو رہی ہے ایک طرف حدیث کا درست ہو رہا ہے کوئی جاتا ہی نہیں میلا جناب اے میلا لگا ہے جی بری امام نہ اے فلانے بزرگ نہ لگا ہے دنیا جناب کوئی داندہ نہیں داؤڑے اُتھے دنیا کٹھی ہوئی ہے اے اللہ نے واسطے آج کٹھے ہوئے ہو اے یاد رکھے ہو کہ قیامت والے دن یہ آپ کے لمحات جو آپ نے یہاں سٹیشن پر گزارے ہیں میرے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس خلوص کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے اور اللہ آپ کو وہ سمات بھی نصیب کرے حسد نہ کریں دشمنی نہ کریں یہ بریلوی عزرات پھر بھی کہتے ہیں جناب کہ یہ وہابیوں کی سیڈ لیتا ہے دیوبندیوں کی سیڈ اب دیکھئے انصاف سے کہیں کہ میں نے ساری باتیں دیوبندی جو موجودہ ہیں اس دور کے جو ذرا نیم خاندہ طبقہ انپڑ طبقہ یہ سارے بھی امام غزالی تھے نہیں ہونے نا سمجھائی جس طرح بریلوی ہیں چونے اہمیں ہی ہونے اسی طرح انہم چونے اہمیں ہی ہونے تے جو عالم فاضل ہے جو دلیل سے بات کرنا جانتا ہے اس کو میرے سامنے بٹھائیں اللہ کے فضل سے میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے ہم بات کریں گے تے اہمیں چبل بندیان المہگال نہیں کرنا جس کو بات ہی نہ آتی ہو صرف آیتیں پڑھ دینا آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کبھی ان آیات پر آپ نے غور کیا جو ابھی میں نے مفہوم بیان کیا ہے سمجھائی نا تدبر بھی چاہیے تو اس لیے آپ ان کی تعلیمات پر عمل کریں یہ جتنے مدارس ہیں دینی مذہبی ان میں آپ ان کو رونک بخشیں اللہ اللہ کے رسول کا علم حاصل کریں لیکن وہ مدرسے جو رسول اللہ کی گستاخی سکھائیں چاہے وہ کوئی ہو ان مدرسوں سے بچوں کو محفوظ رکھیں آپ کے بچوں کی آقبت خراب ہو جائے گی قیامت والے دن رسول اللہ کی شفاق نصیب نہیں ہوگی بچاؤ اپنے بچوں کو ان مدرسوں سے ان گستاخ مدرسین سے جو آپ کے بچوں کو ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتا تو گناہ مانے ہمارے بزرگوں پر ایمان لانے سے کوئی ایمان لانا ضروری نہیں ہے لیکن محمد مستویٰ پر ایمان لانا ضروری ہے آپ کا عدب اور احترام کا بجا لانا ہمارا جزوے ایمان ہے تو آپ اپنے بچوں کو صرف یہ نہ دیکھیں جناب یہ بھی مولی صاحب ہیں یہ بھی قرآن پڑھاتے ہیں یہ بھی روشنی ہے تو جہاں روشنی ہو وہاں آپ کو جانا پڑے گا یہ ضروری نہیں ہے اے ڈینہ ہونی ہیں نا ڈینہ بلائیاں اے مشالہ بالنی ہیں کسی زمانے اے سارے بیرسانے گرامانے بیٹھیں پچھے ہو اے بزرگاں کو لوں پچھے ہو نانیاں دادیاں کو لوں پرانیاں جڑیان ہون تسی نانیاں دادیاں دے بزرگاں گلان کا تو سن لے ہو آنے جناب انا ٹائم گزاران دے تے جلو اے جیسی نمی روشنی جاں پرانی روشنی نہیں ہے گلان پچھو اے دریک موری اے نال اتھے دریک مور نہیں بندے بیٹھے ہو سان ایک زمانہ آیا کہ اتھے مشالہ بلنیاں یہاں راتی بارہ تو بعد ہیک تک اتھے بندہ کوئی نہیں آسکتا اللہ دی مخلوق جنات مشالہ بلنے تے خالی روشنی ویک بندہ چلا بنجے تے اگو ڈین بیٹھی ہونی تے اوگے لین بیٹھی ہونی او تک نوہ سے بیٹھی ہونی مفتی ہے جی گال سنو تے ہار روشنی تو بچو ہار روشنی ہدایت نہیں دیتی میں کئی واری بیان کیتا ہے ہار روشنی تے پروانہ میں نہیں مرنا اے فدری ہوسی نا روشن دیو نکل سی نا تک کیوں کو پروانہ ہوتے مو کرنا روشنی تے بڑے عاشق ہونے ایو ہوتے انہا پتا ہے کبلہ جی تو چمک رہن بہو دور آن عاشق ایسا نہیں ایسے تلے تلے یہ ایسے پہ مکڑ سارے تے اتے کوئی نہیں من کیوں اے عاشق بڑی ایسی چوری مجنوع راتی چان ہوتے کوئی پروانہ نہیں مرنا حالانکہ چان روشنی تھڑی ہونی ٹھیک ایس روشنی مرنا مطلب کہ خاص روشنی ہے جو پروانے کے اندر خفتہ درد کو جگاتی ہے جو اس خفتہ درد کو جگائے اس روشنی پروانہ مرتا ہے ایک بندہ کہتی آپ تو سی اور پھر یہ محفل بھی نہیں دیکھتا کہ یہ سنیوں کی محفل ہے شیعہ کی محفل ہے دیوبندیوں کی محفل ہے غیر مکلدوں کی محفل ہے اور جماعت اسلامی کی محفل ہے کسی کی محفل نہیں دیکھتا جہاں روشن ہوتی ہے وہاں مرتا ثابت ہوا کہ اس میں ایک درد ہے وہ جہاں اس کو محسوس ہوا جاتا ہے آپ کے دل میں بھی اگر درد مصطفیٰ ہو عشق مصطفیٰ ہو تو آپ یہ نہ دیکھیں یہ کس کی محفل ہے یہ نقشبندیوں کی ہے یہ چشتیوں کی ہے یہ قادریوں کی ہے یہ سوروردیوں کی ہے یہ دیوبندیوں کی ہے یہ بریلویوں کی ہے جہاں عشق مصطفیٰ کی جھلک ہو وہاں پروانے کی طرح مرو اور جاؤ اور سنو اے جی ایک ہی بندے آکھے دن آب یہ تو ایسا ہوتا ہے یہ پروانہ سردی میں نہیں مرتا خاص موسم میں مرتا ہے یہ کیسا پروانہ یہ تو سردیوں میں محفل ہوتی اس میں نہ جا کریں عجد بات بھی ہوتے ہیں تو یہ سردیوں میں پروانے ہوتے نہیں بطیاں بھی جلتی ہیں بلب بھی جلتے ہیں پروانے نہیں ہوتے تو یہ کیا ہے یہ اتراض ہو سکتا ہے تو اس کا میں جواب دوں گا کہ یہ بھی موسم دیکھتا ہے وقت دیکھتا ہے مرنے کا وقت دیکھتا ہے مرنے کا موسم آتا ہے مرنے کا اس وقت مرتا ہے میں بھی کہتا ہوں جب ولادت رسول کا مہینہ شروع ہو تو اس وقت محفلوں میں ضرور جایا کریں ولادت رسول کا ہے جی یوم ولت ویوم عموت ویوم عبع سو حی سلام ہو مجھ پر عیسیٰ نے کہا جس دن میں پیدا ہوا تو نبی پر جب پیدا ہو تو اس پر سلام بھیجو یہ دن کا تعین ہے ملاز شریف کا یہ تعین ہے کہ سلام بھیجو تُسی تک آر بڑھنے اپنے بزرگان کہتے سلام نہیں دیتا استاد کہتے سلام نہیں دیتا بے دہتے ایڈے ہو تُسی نبی سلام پیش کر سو پہلے آداب سیکھو حدیث رسول پڑھو آداب طریقہ تو شریعت پڑھو پھر رسولوں کے ساتھ چلنا سیکھو اللہ تعالی حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کے وسیلہ آلیہ اور وسیلہ جلیلہ کے تفیل ہمارے گناہ بخشے اور مغفرت فرمائے اور امت مسلمہ کو حضور علیہ صلی اللہ کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی اس ملک کو اس کے سربراہان مملکت کو اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو جلد جلد رائج کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آج ہمارے علاقے کے لوگوں نے گوللہ شریف سے تعلق رکھنے والوں نے جو میرا خطاب سنا ہے اللہ تعالی ان کے دل میں یہ باتیں اتارے جو میں نے بیان کیونکہ میں نے قرآن و سنت کے حوالے سے بیان کی ہیں میں اپنے بیان کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور اب